جنگ کرنی ہے آپ نے؟ کیا کرنا ہے دس ہزار کا لشکر جا کے؟ دارتر صاحب لشکر کا نام عابلو دوتا ہے یہ ہمارا ننگیہ ریزر میں یا جس سازار ہے جو ہماری سکوٹی پر ہوتا ہے یہ جملہ یہ اس طرح جواب نہیں ہے آپ مجھے بتائیے لشکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر ہم نے بازی میں سنا ہے لشکر کا مطلب ہے کہ ہم نے دشمن سے لنا ہے ملک فتح کرنا ہے کراچی میں کون؟ کس کو فتح کرنا ہے آپ نے؟ دارتر صاحب لشکر فوس الگ لفظ ہے یہ کہا ہے آپ نے؟ نہیں لشکر نہیں کہا ہمارے سالار ہیں ننگیہ ریزر میں اس کو کہتے ہیں جو سکوٹی بھی منثر ہوتا ہے بغیر وپن کو کہتے ہیں جو ہم جہاں پہ ہم پچاس ہزار سال ہزار ایک لاکھ لوگ نکالے گئے ان کو کور سکوٹی کرنا ہے آپ نے جو حیدر عباس صاحب کی جو باتیں سنی اب اس کی طرف آ جائے تو اساں توجہ ہو گا میں آپ کے سواب کو جواب دیتا ہوں میں نے سواب کو جواب دیجئے کیونکہ آپ جب تک تحصیل ہی کریں گے کہ یہ دس ہزار کا لشکر آپ نے پریس کانفرنس نہیں سنو میں نے لشکر نہیں بولا کیا وقت صدی ہے آپ کو دس ہزار معصوم شہری جمع کریں گے دس ہزار ٹیکنیکل آدمی کو نوکری دیں گے دس ہزار لوگوں کو روزگار دیں گے دس ہزار کراچھ میں معصوم شہری کو آباد کریں گے دس ہزار آدمیوں کو گھر دیں گے یہ دس ہزار آدمیوں کا آرمد این پورس لشکر تیاروں کا بھارت پتہ کریں گے ہوگی آپ پورا جواب سنو گے ہمارے پاس یہ ننگیلے رضاکار ہیں ایک تکے کا تنخہ نہیں ہوتا یہ آپ دماغ میں رکھو یہ باچہان بابا کے وصل سے شروع ہے ہمارے پاس پیسہ تنخہ برطہ بدماشی سیلڈی تصور نہیں ہے آپ اس زمانے میں جب دیکھو انگریجوں کے دور سے کبھی ہمیں تنخہ نہیں بانی کراسی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اب آپ میرے ساتھ سننا چاہتے ہیں میں سوالات پوچھ رہا ہوں میں نے کہا تو میرے پارٹ کا حصہ ہے میں آپ بتائیے بام بلاسٹ ہو گیا آپ نے بتائیے میں ادھر آ رہا ہوں اس وقت جو آج واقعہ ہوا ہے جو دماغے ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو آپ توڑا سا پیچھے جائے عید کے دن ہمارے ولی بغوے خانسہ پیتے ہو رہا ہے جو بچہ چھوٹا اس گھر میں پیدا ہوا ہے اور وہاں سے اس کو شہید کر دیتا ہے اسی طرح سے ہمارے سوالات میں میں بہتا ہوں انہوں نے کہا ہے پورا ملک لپیٹا رہا ہے اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے آپ حکومت میں نہیں حکومت میں آپ نے کوئی اسمان بکھ رہی ہے آپ ریسپانسیبل ہیں آپ جواب سوئے آپ ریسپانسیبیڈیو حکومت کیا ہوتا ہے آپ ساری عمر تباہی کرکے کرکے پال پاکے پال پاکے ہزاروں کے لاکھوں میں تعداد پہنچا کے ج найдے بنا کر اس کو تکنالیگی دے کر اس کو مدد دے کر اس کو پیسے دے کر اس کو ڈالر دے کر اس کو رشمت دے کر کون دے رہا ہے تم دے رہا ہے میں دے رہا ہوں میں تمہیں دے رہا ہوں تو آپ میں دے رہا دے رہا ہوں چیخنا ہے تو باز میں سمجھے میں باچاہاں کبھی رکھا ہوں میں مائم لیلیس میں رکھی میں دو میں نے ہنگری سے غلابی کو بندگ نہیں اٹھایا میں لیلیس میں تو بندگ اٹھا لے گا کہ کراچی میں معصوم شہری جو مر رہے وہ کون مار رہے ہیں ابھی باز نہیں اب کبھی ادھر چپٹا کبھی ادھر چپٹا شوٹ ایک رجی میں جواب لے لو کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہ ہماری غلط فالشیہ تھی یہ جو آج ہو رہا ہے میں سرق اتنا ہے کہ میں کل رو رہا ہوں میرے تیس لاغ قوش شہید ہوئے میرا امپرہ مارایا میرے دو امپرہ شہید ہوئے دو سو ترCP میرے خاص کارکون شہید ہوئے اسی وقت میں نے مارایا تلبان نے مارا تلبان کوڑے امارا تعلیم تو درود شہید کا تھا یہ بارود شہید تو میں نے مارایا میں قرآن اکنا انکتہ کرتا میں نے مارایا میں تعلیم نہیں ہوں میں تو جو جی لیل ہو میں تو بولدوں کہ انسانیت میں تو سرح احترام انسانیت بھی حقیل مرتا ہوں مسلمان دوسرا مانا یہ تو تصوری گناہ ہے ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کے قتل ہے یہ تو آپ بازار میں سے بھی آپ کو یہ کیوں سے بھی یہ مارے گھر سے بھی یہ مارے بیرے سے بھی یہ میں نے نہیں کیا جس نے کہا جائے کہ اسے پوچھو آپ کو دوسرین حکومت کیا پیپل باک کیا کر رہا وہ مسائل کی جان چھوڑے آپ کو عوام میں دیئے آپ کو عوام میں دیئے آپ کو باڈر پر عوام میں دیئے شواب میں دیئے مبارہ ہیں آپ لوگ آپ کر رہے ہیں کراچی کے معصوم شہر کر رہے ہیں آپ مبارہ ہیں جتنا میرے بس میں ہوئے کیا ہے آپ کے بس میں کیا ہے ہمارے بس میں یہی ہے یہ ہم نے نہیں بھویا جس نے بھویا وہ کہا دے میں نے کوئی پتوا نہیں دیا تھا بچائے کون میرے بڑے نے بھویا یہ جہاد نہیں ہے وہ ہی پسائد جہاد میں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کی کیا زمداری ہے بھئی حکومت کیا حکومت کیا جو عدداری ہے حکومت اپنی جان چھوڑا ہے تمہارے قرضیں ہوتا ہے تمہارا پرسول دے تمہیں ہاتھ آئے تمہیں بجھنے لے تمہیں طالب کو کون کرتا ہوں مجھ بھی ملنا ہے جاگر داکھ میں آجاتا ہے مجھ بھی جاگر کوئی بھی داکھ میں آجاتا ہے تجھے جاگر خلا کر تیرے پر آجاتا ہے میں تم سے پوچھو پوچھو یہ کسی کا بات کور نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں یہ آمنی کر رہے کیا کہتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ نا بجلی ہے نا آٹا ہے مہنگائی اپنے عروج پر ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئے دو وقت کی روٹی کے لیے والد جو اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو مار رہا ہے ایک شخص کچھ بھی چیز نہیں ہے آپ وہ بھی نہیں دے پا رہے وہی دے پا رہے تو چلیں وہ بھی نہیں دے پا رہے لیکن دوسری بات یہ یہ کہ کراچی کے اگر واقعات کی آپ بات لیں آپ مجھے بتائیں کچھ رہ چننے والا وہ طالبان ہے جس کو مارا جا رہا ہے آپ یہ مجھے تنبور پر کھام کر رہا ہے کراچی میں صرف جنوری کے مہینے میں سانے اشورہ کے بعد سے اب تک 123 افراج تارگٹ کے لنگ میں مارے گئے با سیٹھ افراج تارگٹ کے لنگ میں زخمی ہیں کس نے کیے بھئی حکومت کا حال یہ ہے کہ حکومتی اتحادی پارٹیاں آپ پاس میں بیٹھ کر اپنے لئے مذاکرات کر رہی ہیں کراچی کے عوام کے بارے میں کوئی سوچنے کے لئے تیار نہیں مسئلہ جذباتی باتوں کا نہیں ہے کہ آپ جذباتی تخلیریں کریں جذبات میں آ کر آپ معاملے کو ادھر سے آپ حکومت میں بیٹھیں آپ رسپونسپل ہیں آپ کے اس سے پوچھا جائے گا اور آپ کو اس کا پروپر جواب دے ہونا پہلے گا آپ جواب نہیں دے رہے آپ مجھے بتائیں 123 افراج صرف جنوری کے مہینے میں ٹارگیٹ کلنگ کا شک کس نے کی وہ ٹارگیٹ کلنگ ہر چیز کا عزام ہم میں یہ نہیں کہتا میں مساجد میں امام بات جہاں بھی کوئی بے گناہ مارا لیا اس کی مضمت کرتا ہوں ہمیں اسلام نے یہ دحس دیتا ہے اسلام یہ دحس دیتا ہے ایک بے گناہ ایک بے گناہ ایک بے گناہ ایک بے گناہ ابھی بھی پسپلے جاری کرے یہ بھول دے شرک شرک کر دے ایک بے گناہ آپ کی بات آپ کی بات میں اس نے جواب بھی دیتا ہے میں آپ کی بات جواب دیتا ہوں ایک بے گناہ کسی شخص کی جان لینا انسانی جان کی حرمت کعبتاللہ سے زیادہ قرار دی گئی ہے انسانی جان کی حرمت کعبتاللہ سے زیادہ قیمتی قرار دی گئی ہے میں اسے بہت سے کہا سکھا بلکل میں اس کی مذہبت کرتا ہوں میں یہ سوال مذہبت کیلئے آج یہ مائی سے نام ہوئی تھی کشمیر کی گھاریات آج کشمیر نے منا رہا ہے کیوں منا رہا ہے کشمیر نے کشمیر میں جا کے چھوڑا ہوئے کشمیر کیلئے کیلئے یہ بات کشمیر صاحب نے جو کچھ کہا کشمیر پاکستان کی شہر آگئے قیام پاکستان کا نامکمل ایجنڈہ پاکستان کا یہ موقف ہے کشمیر کی قرارداد ہے کہ کشمیر کے عوام کو ان کے رائے کے اظہار کی آزادی کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا یہ پاکستان کا موقف ہے آپ اسے انکار کر سکتے ہیں اس لیے کل تک جو انہوں نے بات کیا اب اس طرف آئے جاتا ہوں جواب کل تک یہ سرک سامراج کی گود میں بیٹھے تھے یہ روز تھا کمینس روز اس کی گود میں بیٹھے تھے اور وہ افغانستان میں آیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا افغانستان پر قبضے کی کوشش کی گئی آپ نے یہاں پر دفن ہونا پسند نہیں کیا پاکستان کے اندر آپ نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا اس لیے ان باتوں کی طرف نہ جائے آج آپ امریکی سامراج کی غلامی کر رہے ہیں آج امریکہ کے کہنے پر آپ آپ اپریشن کر رہے ہیں پورے پاکستان پورے سوات سوات کے تیس لاکھ لوگ سب کے سب تاجبان تھے جن کو آپ نے بے گھر کر دیا آپ ڈالر حصول میں امریکہ سے ڈالروں کی خاطر آپ عزت غیرت کا سعودہ کر رہے ہیں ڈاکٹر آفکیا اس کراسی شہر سے اس کو بیجا گیا اس کو مجرم قرار گئے گیا کوئی آواز کوئی آواز کوئی آواز کوئی آواز کوئی آواز نہیں اٹھی آپ نے اسلام بے جائے ہو آپ اسلام کے احرام نہیں حدود ہیں آج امریکہ کے ڈالروں کو سلام ہو رہا ہے اس لئے اس طرح سنا جائیں جو پوری قوم جانتی ہے آج امریکہ کی غلامی میں آپ اس قدر آگے چلے جائیں کہ اپنا سب کو جس کے آگے نساور کر دیں اور اس پر آپ کشمیر کو بھی خوربان کر دیں ہم اس کی قطن اجازت نہیں دیں اس لئے کشمیری بھائی ہمارے بھائی ہیں پاکستان کا حصہ ہے اور ہم ان کے ساتھ آپ حکومت ہی کشمیر میں حکومت تو کشمیر نہ رہی ہے انہی کے ایزن تک جنہوں نے کیا ہے پاکستان کی بھائیت کو پاکستان کی جو کام نہیں ہے جو کام نہیں ہے امریکہ بڑھا لو بھائیت بڑھا لو یہ نہیں ہے یہ حکومت میں ہم ان پر بھی ڈالتے ہیں یہ کریں ہم بڑھا لوے یہ امریکہ اور بھارت نہیں کر رہی ہیں یا ہوگا لیکن مر تو ہم رہے نا ہمیں تو رکو تو ہاں